بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں بھرز آج کی ریسپی بہت مزے کی بننے والی ہے بہت مزے کی ہڈیوں کے شوربے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والوں وہ بھی بہت آسان طریقے کے ساتھ ہم بنائیں گے اور شوربہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو دکھا دوں یہ میرے پاس ہڈی ہیں تقریباً سوہ کلو کے قریب یہ ہڈی ہیں ان کا ہم یوز کریں گے اور چیزیں دکھاتی ہوں آپ کو تو یہاں دیکھئے ویورز میرے پاس ہیں دو بڑے سائز کے ٹماٹروں کا پیسٹ یہ یوز کریں گے تھی میڈیم سائز کی پیاس تھی ان کا بھی میں نے پیسٹ بنا لیا ہے ادھر کلسن کا پیسٹ ہے تقریباً ڈیٹ ٹیبل سپون بڑھ کے یہ یوز کریں گے ون ٹیبل سپون میں نے لیا ہے ہری مرچ کا پیسٹ سپائس دکھاتی ہوں آپ کو تو یہاں ہم بہت ہی سمپل سی سپائس یوز کریں گے کچھ گرم مسالہ میرے پاس دو پیس دال چینی کے تھے جنہیں میں نے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کیا ہے دو پیس موٹی لائچکیں دو پیس چھوٹی لائچکیں چار سے پنچ لاؤنگ ہیں ون ٹی سپون زیرا ثابت ہے میرے پاس ون ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ہے ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے لیا ہے لال مرچ کا پاوڈر ون ٹی سپون ہلتھی کری ہے میں نے اور ون ٹی سپون میں یہاں پہ نمک کا یوز کر رہی ہوں میں اس طرح سے یہ ہڈیاں ایڈ کر دوں گی جو ہی اس میں بوائل آ جائے گا تقریباً ایک سے دو منٹ ہی ہمیں صرف اسے کوک کرنا ہے اور اوپر اچھی خاصی دیکھئے ان پر میلس ہی آ جائے گی تو ہمیں اس طرح سے ہڈیوں کو گرین کر لینا ہے اس پانی میں سے تو میں دکھاتی ہوں آپ کو تو یہاں دیکھئے ویورز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے اوپر جھاگ سا جب نظر آنا شروع ہو جائے گا اس طرح سے یہ میلس ساری اس کے اوپر آ چکی ہے اسی سٹیج پہ آکے میں نے فلیم کو بند کر دیا ہے اور یہ سارا پانی میں ڈرین کر دوں گی اور ہڈیوں کو چھان لوں گی اس سے ہڈیوں کی جو خاص سمیل ہوتی ہے وہ بھی نکل جائے گی اور ہڈیاں بلکل ساف ستری ہو جائیں گے تو یہاں دیکھئے ویورز ہڈیوں کا سالن میں ککر میں ریڈی کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اسے بینہ ککر کے بھی پکا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے ہاف کپ سے تھوڑا زیادہ آئی تو یہاں دیکھئے ویورز آئیل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو جسین میگن سائیسی پیاز تھی جنہیں میں نے جس کا پہ میں تھوڑا اثر پانی ڈال کے پیسٹ بنا رہی تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے تین سے چار منٹ میں پیاز کو اس طرح سے پرائی ہونے دوں گی تین سے چار منٹ کے بعد میں دکھاتی ہوں آپ کو تو یہاں دیکھئے ویورز تین سے چار منٹ کے بعد میں آپ کو لکھ بھی کھا رہی ہوں آئل ہمارا سپریٹ ہو گیا پیاز کا پانی خوشک ہو چکا ہے تو یہاں میں ایگ کر رہی ہوں اگریکلسن کا پیسٹ تھوڑی دیر ہمیں اسے بھی پرائی کرنا ہے یہاں تھوڑی دیر اگریکلسن کے پیسٹ کو پرائی کرنا کے بعد میں اس میں یہ ہڈیاں ڈال دوں گی یہاں دیکھئے ہڈیوں کو میں نے اس گرم پانی میں سے نکال کے تو اچھی طرح سے دوبارہ سے سمپل جو پانیوں سے اس سے بھوچ کر کے لکھ لیا تھا اور یہ بلکل ساپ سکتی ہوگا اب ہم یہاں پہ دوسرے مسائلے اس میں ایڈ کریں گے یہاں میں ڈال دیں ہوں ہریلوچ کا پیسٹ دو بڑے سائز کے کمادروں کا پیسٹ یہ میرے پاس پریز ہوا ہوا ہے اور اگر آپ کے پاس پریسٹ کمادر ہیں تو بڑے سائز کے دو تماتر آپ اس میں ڈال دیں گے تو یہاں پہ سبھی مسائلیں جو میں نے آپ کو دکھائے تھے وہ سارے کے سارے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سائز میں پانی کا چھینٹہ لگائیں گے تھوڑی دیر میں فلیم کو لو کے لے ہوں گی تاکہ جو تماتروں کا پیسٹ ہے وہ بھی بہت ہی اچھے سے میک ٹوجیں اس کے بعد میں دکھاتی ہوں آپ کو اسے میں کور کرتے ہوئے تقریباً تین سے چار منٹ لو فلیم پہ پکنے دوں گی اس کے بعد دکھاتی ہوں آپ کو تو یہاں دیکھیں ویورز تین سے چار سے پانچ منٹ کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں ٹماٹر بہت ہی اچھے سے ملٹ ہو چکے ہیں اور اب ہمیں فلیم کو ہائل پہ کر کے بہت ہی اچھی طرح سے اسے بھون لینے یہاں تک کہ اس کا آئل سپریٹ نظر آنا شروع ہو جائے اور ہمیں بہت ہی اچھے سے بھون جائیں اسی میں ہمارا مسالہ بھی بہت ہی اچھے سے تیار ہو جائے گا تو میں دکھاتی ہوں آپ کو بھون لینے کے بعد تو یہاں دیکھیں ویورز ہڈیوں کے شوربے کو بہت ہی اچھا سا کریمی ٹیکسٹر دینے کے لیے میں نے اس میں لیا ہاک کپ دہی یہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیئے دہی ڈالنے کے بعد بھی ہمیں بہت ہی اچھی طرح سے اسے بھون لینا ہے یہ صرف یہی سٹیج ہے جہاں پہ ہمیں ان ایڈوں کو بہت ہی اچھے سے بھوننا ہے اور اس کا مسالہ تاکہ بہت ہی اچھے سے ریڈی ہو ویسے بھی جب پیاز کا پیسٹ ڈالیں تو مسالہ بہت ہی اچھے سے ریڈی ہوتا ہے اور اگر آپ پیاز کا پیسٹ ڈالنا پسند نہیں کرتے تو آپ پیاز کو فرائی کیجئے اس کے بعد باقی سارا پروسس کیجئے تو وہ مسالہ بھی بہت ہی اچھے سے بنتا ہے اور یہ سب سے ایزی وی ہے اس میں مسالہ بہت ہی اچھا بنتا ہے اور زیادہ محبت بھی نہیں کرنے پڑتے ہیں تو یہاں اب میں اسے دہی ڈال کے بھون رہی ہوں تو یہاں دیکھئے دہی ڈال کے بھونکے ہی ریلی نیجے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو گئے تھے اور چار سے پانچ منٹ میں نے پہلے ہی سے بھوننا تھا تو یہاں ہماری بہت ہی اچھے سے بھون کسی نے ہاتھ سے دس منٹ ہو گئے ہیں اس کو اس طرح سے بھونکے ہوئے تو یہاں دلتی ہے بہت ہی اچھا سا ہمارا مسالہ بھی ریڈی ہو چکے مزید دو سے تین منٹ میڈیم ٹو ہائی سلم پہ میں بھون لوں گی ان کو اور اس کے بعد میں اس میں پانی آگ کریں اتنا آپ کو سالن کو بھوننا ہوتا ہے بھونائی کا مرحلہ بہت ہی اچھے سے کریں گے اتنا ہی آپ کا شوربہ بہت ہی تیزری بنے گا تو اسی جو سالن کو بہت ہی اچھی طرح سے بھوننا کیجئے تو یہاں دیکھئے بہت ہی اچھی طرح سے بھون لینے کے بعد ہم اس میں پانی آگ کریں گے تو میں نے یہاں پہ تقریباً تین لیٹر اس میں پانی ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو یہاں اسے بینہ پریشر کے بھی بلکل لو فلیم پہ میڈیم ٹو لو فلیم پہ اسے آپ کوک کر سکتے ہیں لیکن اس طرح کرنے سے بہت زیادہ ٹائم لگے گا تو اسی لیے میں کوکر کا یوز کر رہی ہوں اور ہم اسے کوکر کے اندر ہی ریڈی کریں گے تو یہاں میں نے کوکر کو بند کر دیا ہے ویٹ لگا دیا ہے میں نے تو تقریباً تیس سے پینتیس منٹ کے بعد میں دکھاتی ہوں آپ کو تو یہاں دیکھئے ویورز ٹھیک پینتیس منٹ کے بعد ہم اس کا ویٹ ہٹا لیتے ہیں گیس پوری طرح سے ریلیز ہو چکی ہے تو یہاں ہم کوکر کو کھول لیتے ہیں تو یہاں دیکھئے ویورز میں آپ کو چمچ کے ساتھ بھی شوربہ دکھا رہی ہوں کہ ہڈیوں کا شوربہ بہت ہی اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے ہمیں مزید اسے نہ ہی پتلا کرنا ہے نہ ہی گاڑا کرنا ہے یہ بلکل تیار ہے تو بلکل لاست میں میں یہاں اس میں بس تھوڑا سا ہاف ٹی سپون کے جتنا گرہ مسالہ ایڈ کروں گی بلکل لاست میں ڈال گے بہت ہی پیاری سی خوشبو آئے گی شوربے میں سے تو میں ڈش اوٹ کرتی ہوں دکھاتی ہوں تو یہاں دیکھئے ویورز ہڈیوں کا شوربہ ہمارا ریڈی ٹو سرو ہے یہ اوپر جو بھی اس کے اوپر ہلکا سا روغن تھا تھوڑا سا گوشت تھا وہ بھی بہت ہی اچھے سا سوفٹ ہو چکا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی یہ شوربہ بنتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ سیمپل سی ہڈیوں کے شوربے کے ریسپی پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو میری ریسپی کے نیچے لائک کا بٹن دبائیے اور اگر آپ میری چینل پہ نہیں تو کائنگلی میری چینل کو سبسکائب کیجئے اللہ حافظ